السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عملیات اوفیشل چینل میں میں آپ سبھی لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج جو عمل میں آپ لوگی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں یہ عمل باطنی آنکھ کو کھولنے کا عمل ہے باطنی آنکھ کو روحانی آنکھ اور تیسری آنکھ بھی کہا جاتا ہے جو میں عمل آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں یہ نہایتی آسان عمل ہے پانچ دن کا یہ عمل ہے کسی قسم کیس میں پرہیز یا چلے کی ضرورت نہیں ہے بس جگہ اور وقت ایک ہونا چاہیے عمل کی طرف وڑھنے سے پہلے میں آپ کو باطنی آنکھ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں جس سے وہ ایک محدود حد تک دیکھ سکتا ہے دونوں آنکھوں کی ایک حد ہوتی ہے جس حد تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے لیکن باطنی آنکھ کے ذریعے انسان لا محدود نظارے کر سکتا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ کسی کا بھی حال اپنے گھر بیٹھے معلوم کر سکتا ہے جس چیز کو دیکھنا چاہے وہ بیٹھے بیٹھے اس چیز کو تصور کر کے دیکھ سکتا ہے باطنی آنکھ ایک طرح کی روحانی آنکھ ہوتی ہے یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اس سے آپ تمام مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ جن ہو کوئی بھی مخلوق ہو پری ہو دیو ہو کچھ بھی ہو اپنے اردگرد جب آپ کی باطنیاں کھل جائے گی تو آپ اپنے اردگرد ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس آنکھ کے ذریعے آپ کھر بیٹھے کسی کا بھی حال معلوم کر سکتے ہیں زمین میں دفنایا ہوا خزانہ تک آپ اس آنکھ سے معلوم کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی طاقت ہے اس طاقت کو حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں جس میں سے دو طریقے یہ ہیں کہ ایک تو آپ اس کو روحانی طریقے سے حاصل کریں اور دوسرا طریقہ اس کو عملیات کے ذریعے بھی حاصل گیا جاتا ہے روحانی طریقے سے جو آپ اس کو حاصل کریں گے تو یہ زندگی بھرتا حیات آپ کو فائدہ پہنچائے گی اور عملیات کے ذریعے اگر آپ اسے حاصل کریں گے تو عملیات کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کے بعد کچھ شرائط ہوتی ہیں آپ ان شرائط کو پورا کریں گے تو یہ آپ کے کام آتی رہے گی اور اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو یہ کسی بھی وقت یہ طاقت آپ سے چھن سکتی ہے دوستوں کوئی بھی بڑی طاقت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے عمل میں آپ کو جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں آپ کو ایک سفید کلر کے نرمو ملائم کپڑے کی ضرورت پڑے گی تھوڑی سی روئی ہونی چاہیے آپ کے پاس اور کالی مڈچ کے تھوڑے سے دانے عمل آپ نے نوچندی ہفتے کو شروع کرنا ہے وقت ہو رات کے بارہ بجے آپ اس کو خالی کمرے میں کر سکتے ہیں بشرت اس کمرے میں کسی بھی قسم کی روشنی نہیں ہونی چاہیے نہ ہی لائٹ کی نہ بلپ کی اور نہ ہی چاند کی روشنی ہونی چاہیے بلکل اندھیرہ ہونا چاہیے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے آنکھوں کے گرد کپڑا باندھ لیجئے کہ آپ کو کچھ دکھائی نہ دے کپڑے کے اندر آپ روئی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھیک طرح سے بند ہو جائیں اس کے بعد کالی مڈچ کے دانوں کو روئی میں لپیٹ کے آپ نے اپنے کانوں میں ڈالنا ہے تاکہ باہر کی کوئی بھی آواز آپ کو ڈسٹرپ نہ کرے اس کے بعد آپ نے کبلے کی طرف رخ کر کے پیٹ جانا ہے اور پھر آپ نے اپنا عمل بارہ بجے کے بعد شروع کرنا ہے عمل لہائیت ہی آسان ہے اس میں کسی حصار کی ضرورت نہیں نہ ہی کسی پرہیس کی اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو چلیے چلتے ہیں عمل کی طرف پانچ دن کا یہ عمل ہے پہلے آپ نے قبلہ رخ ہو کے پیٹ جانا ہے اس کے بعد وضو اگر آپ کا ہونا چاہیے اور اس عمل میں پانچ وقت کی نماز کا خاص خیال رکھیں باقی پرہیس یا کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے پہلے دن آپ نے گیارہ بار درودِ ابراہیم پڑھنا ہے شروع میں اس کے بعد آپ نے تین سو نو مرتبہ یا باطن اور نینیانوے مرتبہ یا نور پڑھنا ہے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے آپ نے دوسرے دن آپ نے دو سو تین مرتبہ یا باطن اور نینیانوے مرتبہ یا نور پڑھنا ہے اور گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اسی طرح تیسرے دن آپ نے 103 مرتبہ یا باطن اور 99 بار یا نور پڑھنا ہے چہتے دن 52 مرتبہ یا باطن اور 99 مرتبہ یا نور پڑھنا ہے اور پانچویں مطلب آخر دن آپ نے 99 بار یا باطن اور 99 مرتبہ یا نور پڑھنا ہے پانچویں دن اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ اپنے درودِ ابراہیم پڑھنا ہے پانچویں دن عمل کے دوران آپ کو بجلی کے چھٹکے محسوس ہوں گے لیکن اس میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے عمل کو خراب نہیں کرنا عمل جاری رکھنا ہے اور اپنے عمل کی تعداد کو پورا کرنا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ترہ ترہ کے روشنیاں جلنا بجھنا شروع ہو جائیں گی الگ الگ رنگ کی روشنیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے جلیں گی بجھیں گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باطنیاں کھل رہی ہیں اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے دوستوں اس عمل سے آپ کو اتنی بڑی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے کو دیکھ سکتے ہیں دنیا کی ہر شخص کے بارے میں آپ ایک اپنے گھر میں بیٹھ کے پتا کر سکتے ہیں اس کا حال احوال اور باطنیاں کھولنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے سانس لینا ہوا بہت ضروری ہے اسی طرح ایک عامل کے لیے باطنیاں کا کھولنا بہت ضروری اور لازمی ہے بینا باطنیاں کھولے آپ اپنے عمل میں کامیابی نہیں لے سکتے باطنیاں اگر آپ کی کھولی ہو تو آپ کا ہر عمل کامیاب ہوگا آپ کو ہر مخلوق سکھے گی چاہے وہ جن ہو ہمزاد ہو کچھ بھی ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو عمل پسند آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو آزمائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں عمل نہایت ہی آسان ہے پانچ دن کا عمل ہے اس میں کسی قسم کے حصار یا پرحیس کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے نہ اس میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے عمل سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو وہ آپ مجھے کمیٹ پہ پوچھ سکتے ہیں دوستوں ہر عمل کو کرنے کے بعد اس سے جو چیز بھی آپ کو حاصل ہو اس کا جائز استعمال کریں کیونکہ ناجائز استعمال کرنے سے وہ طاقت ضائع ہو جاتی ہے آپ سے چھن جاتی ہے اسی طرح آپ نے اس کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا ہے جائز مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے عمل کی کامیابی کے بعد آپ نے ہر روز اسی وقت یا باطن نینیانویں مرتبہ اور یا نور نینیانویں مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ عمل آپ کا قائم رہے یہ طاقت آپ کے پاس قائم رہے آپ سے چھنے نہ روز آپ نے دنیانویں مرتبہ یا باطن اور دنیانویں مرتبہ یا نور پڑھنا ہے تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی آپ کو اگر کوئی بھی پریشانی ہو کسی بھی پریشانی سے متعلق آپ چاہتے ہو میں آپ کو ویڈیو بتا کے دوں تو آپ مجھے کمنٹ میں وہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں وقت جل سے جل آپ کے مسئلے کے متعلق میں کوئی ویڈیو بناوں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لگئے گا اللہ حافظ